اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میری زمین افیشل یوٹیوب چینل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آلیف فانڈیشن پاکستان کے پریزیڈنٹ اور یہ آج آپ کو بتائیں گے کہ آلیف سے کیا کیا پروڈکٹس بنتی ہیں اور یہ ان کی خدمات کیا کیا ہیں اس پاکستان کے اندر اسلام علیکم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یوسف شاہ اولیف فانڈیشن پاکستان پریزیڈنٹ فارمر جو اسیشن ہے چکوال کی اس کا بھی پریزیڈنٹ کوشش یہ ہے ہماری پاکستان میں یہ پھلے پھولے زیتون اس کے علاوہ بھی ہم بہت سی چیزیں کر رہے ہیں لیکن مین مقصد ہمارا زیتون کو پرموڈ کرنا ہے پاکستان میں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں فارمر کو بھی کٹھا کرتے ہیں پلیٹ فارم دیتے ہیں ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے سرمایہ دار ہیں جو سنتکار ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور اس کی جو ہم آویرنس یہاں پہ پیدا کر رہے ہیں تو وہ بھی اس سے مستفید ہوں اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں آج اس میلے میں ایک تو ہم نے سائنٹس کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ جو ہے نا اولے پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ اس کا جواب دیں گے اور دوسرا کچھ زیتون سے بنی ہوئی چیزیں ہیں کیونکہ مرکیٹ میں فروٹ آنا یہ مسئلہ نہیں ہے سر پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں تو اگر ہم اس فروٹ کو آگے مرکیٹ میں اس جگہ بنا دیں تو وہ میرے خیال میں بہتر تھا اور ہم نے وہ کوشش کی ہے اس میں اس میں زیتون کا آئل زیتون کی اچار زیتون کا مربع زیتون کا جیم زیتون کی شربت زیتون کی چائے مثلا زیتون کا گرم مسائلہ زیتون کا پیسٹ آپ مثلا ڈبروٹی پہ لگائیں اور کھائیں جائے کریں آپ نے بچوں کو اپنی فیملی کو ایک الڈی جو ہے نا فوڈ جو ہے نا کی طرف لے آئیں تو مثلا یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ہم کوشش کی یا آج سٹالوں کی صورت میں اور یا اس زیتون کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ہے نا کچھ ہیں بائی کام کر رہے ہیں مثلا ڈپیریگیشن ہو گئی یا اس طرح کے اور سٹال وہ بھی لگوائیں ہیں یہاں پہ کوئی بیس چوبیس چھبیس سٹال ابھی لگ چکے ہیں یہاں پہ تو مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور دیکھیں ٹھیک ہے کہ اس کی اویرنس تھوڑی پیدا ہو جائے اپنا پاکستان میں بھی کہ دنیا اگر اس طرف آ رہی ہے کھا رہی ہے تو ہم بھی اس طرف آئیں اور ایک الڈی فوڈ جو ہے نا اس میں بہت سی چیزیں ہم اور بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر مختلف پروگرام کرتے ہیں کلاسز ہوتی ہیں ہماری ٹھیک ہے کہ ہم فارمر کو زیتون کے حوالے سے پڑھاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں ان کو باغ لگواتے ہیں مثلا یہ ہماری فانڈیشن کے اور بہت سے کام ہے ہم کوئی دو سو کے قریب جو ہے نا عورتوں کو ہم سکھا چکے ہیں اچار کیسے بنتی ہے مربع جیم یہ کیسی چیزیں بنتی ہیں کہ وہ اپنے کچن میں بنائیں اپنے گار میں بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں یا پھر وہ عورتیں جو اپنے ولدین کا اپنے بھائیوں کا اپنے خامند کا بازو بننا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو بھی سکھایا اور بھی سکھائیں گے اگر کوئی سکھنا چاہے تو بے شک ہمارے ساتھ وہ ہماری فانڈیشن کے ساتھ رابطہ کرے تو ہم ان کو سکھائیں گے بھی مین مقصد ہمارا یہی ہے جو سرمایہ دار ہمارے ان کے لئے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ آئیں سنتوں کی طرف یہ ایک بہت بڑی مرکیڈ بنے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس میں بہت پوٹینشل ہے ٹھیک ہے اور بہت سے ہمارے جو بیروزگار نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں پڑے لکھے بیٹھے ہیں یا مثال کے طور پر دوسرے ہیں تو بغات میں کم کر سکتے ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے تو مثلا بہت سے جاب کریئٹ ہو سکتے ہیں بلکہ ہزاروں بھی نہیں لاکھوں کے کی تعداد میں کیونکہ ابھی تقریباً پنجاب میں ہمارے کوئی تیرہ لاکھ سے زیادہ پودے جو ہے نا زیتون کے لاکھ چکے ہیں مختلف جو ہے نا وہ حکومت کے جو پروجیکٹ تھے ان کے تحت اسی طرح کیپی کے جو ہے نا وہ بھی کوئی دس لاکھ کے قریب پہنچ چکا ہے اسی طرح ہمارا جو بلوچستان ہے وہ بھائی بھی اس طرف راغب ہو چکے ہیں آج ہمارے ایک محترم احمد خان بودار صاحب آئے ہوئے ہیں انہوں انسٹال بھی لگایا ہوئے ہیں تو وہ بلوچستان والے بھی جو ہے نا زیتون کی طرف آ رہے ہیں وہاں بھی بھی میرا خیال میں چار لاکھ سے زیادہ جو ہے نا وہ پودے لگ چکے ہیں تو مختصر یہ ہے کہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور آج ہم لوگوں سے کوئی تجاویز بھی لیں گے کہ وہ اس میں اور ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے بھی کوشش کی ہے مثلا اس کی پیکنگ جس طرح ہماری پہلے نارمل تھی اس کو اور بہتر کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی دیکھیں آپ بھی انجائے کریں اور باقی جو لوگ آنے والے ہیں ان سے بھی آپ لیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا بہتر پہلے بھی پچھلے سال تو بہت کم تھا مثلا کوئی چھے سڑے چھے ہزار لوگ تھے اس سال جو ہے نا ہم تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ ہزار کی طور کیے بیٹھے ہیں کتنے لوگ آئیں گے ہمیں وزٹ کریں گے تھانکیو اچھا سر کرنڈی آپ میری زمین کے چینل سے کسان لوگوں کو زیتون کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ کرنڈی دے دیں یہ اس طرح بھائی کہ جو فارمر اس طرف آنے چاہتے ہیں خاص طور پر یہ میاں والی سے اوپر جو ہمارا پاڑی سلسلہ ہے ٹھیک ہے یا پھر خشاب کا ایریا یہ اوپر والا وادی سون کا یا پھر یہ کلرکار سے پاڑی سے اوپر چلے جائیں یا ادھر جیلم سے اوپر چلے جائیں کشمیر تک چلے جائیں کے پی کے تک چلے جائیں بے شک بلوچستان کا لورل آئی ہے زوب ہے اس کے بعد جو ہیں خوددار کا ایریا ہے موسا خیل کا ایریا ہے آپ اس میں لگائیں اور جو مردی ہے ورائٹی لگا دیں تو وہاں پہ وہ کمیابی سے آپ جو ہیں وہاں پہ جو ہیں آپ گروہ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اچھے پیسے لے سکتے ہیں اور خاص طور پر فارمر کے لیے میرا میسج ہے وہ زمینیں جہاں سے آپ کچھ بھی نہیں کما سکتے جو آپ ڈاؤن ہیں جہاں پہ مثلا کوئی آپ کی فصل نہیں ہو سکتی کوئی درخت نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں ڈیڑھ سے دو لاکھ رپیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں سے آپ دس ہزار بھی سال کا نہیں کما سکتے ٹھیک ہے وہ نیچے پنجاب والے جو ہیں ہمارے یا سندھ والے بھائی ہیں میں ان کے لیے یہ ایڈوائز ان کو دیتا ہوں کہ وہ زمینوں میں نہ لگائیں خدا رہا زمینوں کو خراب نہ کریں آپ وہاں سے آٹھ دس لاکھ رپیہ فی اکڑ بھی کما سکتے ہیں لیسن کی صورت میں پیاز کی صورت میں مثلا اس طرح کی چیزیں آپ جو اگر اگر اگائیں تو آپ زیادہ پیسے لے سکتے ہیں زیتون اگر لگانی ہے گھر کے لیے لگانی ہے یا اس کو جو اگر کمرچل بھی لگانی ہے تو جو آپ کے زمین کے بنے ہیں جو واٹ بنی ہیں جو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کی زمین ختم ہو رہی ہے دو اکڑے چار اکڑے یا دس اکڑے تو اس میں وہ اگر سائیڈوں پہ لگا لیں تو وہ اچھا جو انا پرافٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے گار کو بھی ایک الڈی جو انا مول دے سکتے ہیں تینکیو اچھا سر کائنڈلی ہمیں نا یہ اپنی پروڈکٹس کا تھوڑا سا تعرف کروا دیجئے گا اور زیتون کی اقسام بتا دیجئے گا تینکیو یہ دنیا میں تقریباً آزار کے قریب جو انا اس کی ویرائیٹیز اقسام ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں تقریباً عام اسی کے قریب جو انا بیٹھے ہیں بائیس تقریباً میرے پاس فارم پہ ہیں ٹھیک ہے یہ زیتون کا آئل ہے یہ ابھی اس سال کا نیا آئل ہے ٹھیک ہے مثلا یہ ہم جو انا پاکولف کے نام سے سیل کر رہے ہیں یہ مختلف ہے مثال کے طور پر ٹو ففٹی ایمل ہے ٹھیک ہے کوئی تین سو تیس ایمل کی باٹل ہے کوئی پانچ سو ایمل کی ہے کوئی ازار ہے کوئی سات سو پچاس ایمل کی ہے کوئی ایک لیٹر کی باٹل ہے اسی طرح مثلا زیتون کا اچار جو ہمارا جو ہے نا آپ کھانے کا سٹائل ہے جو پاکستانی مثلا مرچیں بھی ہوں اس میں مسالے بھی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اچار وہ سرسوں کے آئل میں ٹھیک ہے اس میں ایک اور بھی ہمارے پاس ڈرائی ٹھیک ہے بھر ٹھیک دکھاؤ ایک ڈرائی جو ہم نے یہ ابھی اس سال سے ہم نے شروع کی ہے کہ یہ جو ہے نا ڈرائی ہے اس میں ہم نے آئل نہیں ڈالا ٹھیک ہے بھاکی مرچ مسالے وہ سارا کچھ اسی طرح ہیں لیکن یہ نمک کی بھی ایک حد رکھی ہے کہ جو ہرڈ پیشنٹ ہیں مثلا یا بلڈ پیشر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی محسوس نہیں کریں گے کہ اس میں آئل زیادہ ہے یا اس میں جو نمک زیادہ ہے مرچیں بھی آپ اتنی نہیں محسوس کریں گے ٹھیک ہے عام نارمل بندہ بھی کھا سکتا ہے کہ یہاں تک کہ میں نے چائنیز کو کھلایا ہے انہوں نے بھی بڑا پسند کیا انہوں نے بھی اس کو محسوس نہیں کیا کہ اس میں جو ہے نا وہ ہیں مرچیں ہیں یہ جو ہے نا زیتون کی چاہے جو ہے نا اولیف ٹی کے نام پہ یہ اولیف لیف ہے اور اس میں ایک خاص تدات میں ہم جو ہے نا وہ کلونجی ڈال دیتے ہیں یہ صحت کے حوالے سے بڑی مفید ہے مثلا اگر کسی کو گلہ خراب ہے ٹانسز ہیں یا اس کو کیرے کی شکایت ہے بلگم کی ٹھیک ہے نزلہ زکام ہے اس میں یہ زبردست ہے ٹھیک ہے یہ بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں کو کام کر کے ہیں تو ایک کپ اگر یہ پیئیں تو پانچ سے چھ منٹ میں آپ ریفریش ہو جائیں گے بلکل پہلے کی طرح ترول تازہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری بہت ہے یہ کرونا کے لیے بھی اس کو جو ہے نا اچھا پایا گیا اس میں بھی اس کے اچھے ریزلٹ ہیں یہ اولیو مربع جو ہے نا اولیو کینڈی کے نام پہ ٹھیک ہے اس کی گھٹلیاں نکال کے جو ہے نا جو زیتون کا پھال ہے اس میں گھٹلیاں نکال کے ہم نے بادام برے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو مثلا یہ جو کمزور میدے والے ہیں یا بیمار ازرات ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی یا بیماری کے بعد جو ہے نا جو کمزوری ہے اس کے لیے یا جن کو پٹھوں کی کمزوری ہے خاص طور پر اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے اور یہ بہت زیادہ چاہ رہا ہے یہ بھی وہی مربع ہے وہ شیرے میں ٹھیک ہے لیکٹ گلوکوز میں اور یہ جو ہے نا بغیر شیرے کے بغیر جو ہے نا لیکٹ گلوکوز کے کہ کوئی بندے اتنا نہیں مٹھا ہے پسند کر دے تو ان کے لیے یہ باقی وہ یہ سیم ہی ہے اس کی گھٹلی نکال کے بادام برے ہوئے ہیں اس میں ایک اور بھی ہے ہمارے پاس اس میں گھٹلیاں نکال کے ہم نے خجور بار دیئے ٹھیک ہے کہ اگر وہ کو پسند کرے خجور کے ساتھ تو وہ بھی جو ہے نا استعمال کر سکتا ہے یہ بھی اولیو ٹی ہے مثلا یہ لوز پیکنگ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی زیادہ مقدار میں لینا چاہے تو اس کو جو ہے نا یا ہٹلوں والے ان کو یہ دیتے ہیں یہ جو ہے نا پیسٹ ہے اولیو کا پیسٹ ہے اس میں سے گھٹلی نکالی ہوئی ہے اور اس میں تھوڑا زیتون کا تیل ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈبروٹی پہ جس طرح صبح بچے جو ہے نا یا کوئی بڑے کھانا چاہیں ڈبروٹی کے ساتھ اس پہ یہ لگائیں ٹھیک ہے اور اس کو استعمال میں لے آئیں یا ہنڈی میں ڈال سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے کوئی بھی ہنڈی بنانا ہے اس میں ڈال کے اس کو جو ہے نا استعمال میں لے آ سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے اس کو تھوڑا اس میں جو ہے نا وہ چیلی کا پیسٹ جو ہے نا ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑی چیلی بھی ہو جائے تاکہ اگر وہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ چیلی کی ساتھ لینا چاہے اس کا ٹیسٹ لینا چاہے تو اس میں یہ استعمال کر سکتے یہ بھی اولیو کا فروٹ ہے ٹھیک ہے اس میں سے گھٹھلی ہم نے نکال دی ہے بغیر گھٹھلی کے آئیے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں مثلا صبح ناشتے میں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے شام کو بھی کھا سکتے ہیں مثلا کسی ٹائم بھی لیکن ناشتے میں یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ یہ جو ہے نا بلیک میں مثلا بلیک اولیو ٹھیک ہے وہ ذرا گرین ہے اور یہ بلیک میں ہے ٹھیک ہے باقی وہی ہے اسی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک ہمارے پاس اور بھی ہے بڑے سائز میں جمبو سائز میں یہ ایک فروٹ ہے ٹھیک ہے اس میں گھٹھلی نکال کے آمنی اس میں گارلک خاص طور پر جو ہارڈ پیشنٹ ہے ٹھیک ہے شوگر کے پیشنٹ ہے بلڈ پیشنٹ ہے یہ ان کے لیے سونا ہے ٹھیک ہے یہ شوگر کو بھی ڈاؤن کرے گا یہ مثلا جو ہارڈ کے پیشنٹ ہے ان کا جو کلیسٹرول وغیرہ ہے اس کو بھی ڈاؤن کرے گا اور ساتھ ساتھ جو بلڈ پیشنٹ کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور بہتر پایا گیا ہے یہ مختلف جو ہے نا کمبینیشن جو ہے نا تیار کرتے ہیں جس طرح ہمارے جو لوورز ہیں اور اولیو لوورز ان کے لیے جو ہے نا اس میں مثلا کہ تھوڑی چلی ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ وہی ہوتا ہے لیکن اس میں جو زیادہ جو ہے نا وہ ہارڈ آس نہیں ہوتی تیز نہیں ہوتی یہ صرف چلی کا ایک ٹیسٹ آئے گا اس میں اس میں گارلک بھی ہے یہ بھی ہے مثلا یہ بھی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مثلا پیشنٹ ہیں ان کے لیے آرڈ پیشنٹ ہیں یا شگر پیشنٹ ہیں ٹھیک ہے پائلز کے پیشنٹ ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ زیتون کے جو بھل ہے اسے انسان کتنے فائد اٹھا سکتا ہے اور کتنی کتنی اقسام ہیں اور کتنے اسے مربع بنتا ہے اسے اچار بنائی جاتا ہے ٹی بھی بنائی جاتی ہے تو آپ اسے ایک بار لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ دیکھتے رہیں میری زمین چینل اسلام علیکم